ان سے اٹھارہ کلومیٹر دور ونانچل شیطر میں ایک گاؤں ایسا بھی ہے جو لگتر اپنے اسکتر کے لالے لات رہا ہے گرام بنچائت کچھاڑی کے آشرت کرام لولکی کو راجہ سو گرام کا درزہ نہ ملنے اور اس کا کارن ہے جہاں چالیس آدی واسی پریوار نواصرت ہیں ان سے منبوط سے گناہ کوسو دور ہیں بیبست کی زندگی جینہ ان کی مجبوری بن گئی ہے سرکار کی کئی یوشناوں کا لاب انہیں نہیں پہنچائے کیونکہ آج تک یہ بھومی سوامی نہیں بن پائے ہیں گرامنوں کے کئی بار آویدن کرنے پر پرشاہ سن نے کوئی کاروائی نہیں کیا اس لئے پچاس سالوں سے گرامن آدی واسی پریواروں کو پرشاہ سنی کلاپروائیوں کا دنس جھلنا پڑ رہا ہے ہمارے سالوں سے گرامن آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کن کن پر رکانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے ساہے کہ سافل دوارہ کوئی بھی اوجلا آتا ہے ہمیں کوئی لاب نہیں مل پا رہا ہے ہم لوگ چکہ جام کیے تھے تو بولے کہ جو مہینے بھر میں کام ہوگا اس کو ہم لوگ پندرہ روز میں کرا دیں گے لیکن اب سال بھردیت میں جا رہا ہے ہمارا کوئی سنائی نہیں دے رہا ہے سرکار کسانوں کی مالی حالت بہتر کرنے کیلئے لگتا ہے پڑی آسرت ہے اس کے بعد بھی اس گاؤں کو راجہ خودرام کا درجہ اپراد تناہی ہونے کے قرار یہاں کے کسانوں کی استطیق بہنی ہے لوگ یہاں پہ مل بھردھاؤں سے پوسے دور ہیں سرکاری یوزنائی یہاں پر پہنچھتے پہنچھتے دم توڑتی نظر آ رہی ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ کب تک پردیت کی نئے سرکار ان کی مانگوں پر تھارا اتر پاتی ہیں کیامرہ بن جولی تیواری کے ساتھ سیلیت گھٹا بہرمین سیلیت گھٹا